اسلام علیکم جی آج کی ویڈیو کے اندر آپ لوگ کے لیے جو ہے وہ ایک ایسا شوروم لے کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کے تمام مسائل کا حل ہے کوئی بھی کاروبار آپ سارٹ کرنا چاہ رہے ہیں چاہے کوئی جولری کا ہے کوسومیٹک کا ہے اور اس کے علاوہ ابائیہ بزنس ہے کوئی گروسری سٹور ہے شاپنگ مال ہے جولری کا اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی منی مارٹ کھولنا چاہ رہے ہیں تو تمام مسائل کا حل آپ کو اس کے ایک چھت کے نیچے مل جائے گا ہر قسم کا ڈسپلی آئیٹ اس کے اندر مل جاتا ہے اور دس سے پندرہ ہزار بیس ہزار کے اندر آپ اپنی شوپ بہترین ریڈی کروا سکتے ہیں اسلام علیکم جیسی زیرگل فرام ساتھ کا پاکستان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بس آج ہم موجود ہیں ایس پلی ایس جے ڈسپلی سولوشنز کے اندر اور جیسے کے ہائی لائٹس آپ دیکھ چکے ہیں تو تمام قسم کے ڈسپلی اگر آپ کی دکان ہے آپ اسٹور بنانا چاہ رہے ہیں آپ کے مارٹ مینی بنانا چاہ رہے ہیں مختصر ہمارے ویڈیوز کو اپنی شوپ کا تعریف کراتے ہیں ایک تو ہی بتا دیں گے کہ اگر کراچی والے آنا چاہ رہے ہیں تو کس طرح آسکتے ہیں کہاں پہ یہ شوپ اور سیکنڈ یہ بتا دیں گے کہ کیا کیا آئیٹم آپ کی بہر یہاں موجود ہوتے ہیں اچھا گل پلازا کے بالکل بیک سیٹ پہ ہے سینٹر پلازا کے سیون فلور پر اسی نمبر شوپ ہے سینٹر پلازا سیون فلور پر اسی نمبر شوپ ہے اچھا پارکنگ کا اسپیس بھی ہے آپ گاڑی لے کے ڈاریک سیون فلور تک پہنچ سکتے ہیں اور گاڑی پارکنگ کی جگہ بھی سیون فلور پر موجود ہے ایزی ایڈرس ہے ان کا نمبر ابھی جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ نمبر ان کا مہنشان ہے اس پہ آپ رابطہ کر کے جو ہے وہ ایزی لی یہاں آ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی پورے پاکستان میں اگر کسی کو کسی بھی کسم کا ڈسپلی سے ریلیٹڈ آئٹم چاہیے تو یہاں سے آپ کو جو ہے وہ ہول سیل ریزیبر پائز میں مل جائے گا ہمارے پاس شاپ کی تمام فٹنگز ہیں آپ کے کسی بھی کسم کا آپ کا کام ہو آپ ہمارے پاس آئے ہیں وہ آپ کا پورا ڈسپلی کا ایک آئیڈیا کے حساب سے آپ کا پورا شاپ کا ٹھیک ہے اووریو کر کے دیں گے مکمبر ٹھیک ہے ایک نورمل شاپ بنانے کے لئے آپ ٹوئنٹی فائیو تو ٹھارٹی تھاؤزن میں آپ کی ایزی لی ایک اچھی شاپ بن جائے گی مندب اگر ایک نورمل آپ شاپ بنا رہے ہیں جیسے لیٹس سپوز آپ گروسری کی کوئی شاپ بنا رہے ہیں آپ کوئی کاسمیٹک کی شاپ بنا رہے ہیں یا آپ کا کوئی چشموں وغیرہ کا کام ہے گارمنٹس کا کام ہو آپ کو نورمل شاپ بنا رہے ہیں تو پچیس سے تیس ہزار کے بجٹ کے اندر آپ کی ریگنگ وغیرہ سٹائلنگ وغیرہ تمام چیزیں جو ہے وہ ریڈی ہو جائیں گے جی بلکل ایسا ہی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ کون کون پر برینڈ ہے جن کے لئے آپ نے پہلے جو ہے وہ ہم نے امتیاز کے لئے کام کیا ہے اچھا امتیاز کے لئے اچھا ہمارا نواب صاحب کے لئے ہم نے کام کیا ہے اچھا اچھا جی اور اپنے فرنڈ اور فیملی میں ویڈیو کو لازمی شیئر کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان ہول سیل پرائزز سے مفتفید ہو سکیں آئیں شروع کرتے ہیں سر کہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں آج کی ویڈیو اسلام علیکم ہم شاپ فیٹنگ سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سنجھانے کے لئے ٹھیک ہے جی سٹارٹ کریں شاپ فیٹنگ میں سب سے پہلے کی آگئے تھے ہماری شیٹس کے ڈسپلے ہیں سب سے پہلے آپ کے کلر کمبینیشن کے حساب سب شیٹ اپنی وال پر فٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی ایسیسریز لگے گی ٹھیک ہو گیا اگر ہنگنگ ایسیسریز جھولی ہے ہیر ایسیسریز ہے یا کوئی بھی لٹکانے چھوڑ چھوڑ کیچینز والے آئیٹم ہیں تو ہم ان ہکس کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے دو انچی سے چودہ انچ تک کا ہک ہے یہ دو انچی سے چودہ انچ تک کا ہک ہے ہماری کنی والے آئے ویڈیدانی موجود گے پرائس کی بات کریں تو نائنٹی فیف سے شروع ہے اور کھاں تک جا رہے ہیں نائنٹی فیف سے شروع ہے اور ایک سو پچاس اپس اپس ہے سب سے بڑا ہو کے ٹھیک ہے اور اس شیٹ کی بات کرنے تو ساڑھے بارہ آرہ روپے کی شیٹ ہے یہ ساڑھے بارہ آرہ روپے کی شیٹ ہے مکمل سارے روٹر وغیرہ لگیوی اپنے خالی جا کے اس کا پیسٹ کرنے آپ چاہتے ہیں کہ ٹیگ بھی لگاوا ہو مطلب کسٹمر خود ہی ریڈ اس کو دیکھ لے جو بھی آئٹم ہے اچھا یہ اوپر ٹیگ آ جائے گا نیشہ بیڈسکل آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اس میں آٹھ انچی سے شروع ہے سائز چودہ انچ تک کا سائز ہے اس کے کیا پرائز ہے آٹھ انچی سے چودہ انچ ہمارا تقریباً آپ کو پڑے گا ٹو ایٹ کا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں شیل بریکٹ اب گاروینٹ سے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے گاروینٹ سے آپ کے پاس تو اس طرح کے بریکٹ یوز ہوں گے مثال کے طور پر آپ ہم ہیوی آئٹم ہیں کافی میکسیز وغیرہ ہیں کوٹ پینٹ ہیں تو اس کے لئے ہم اس طرح کی آوال نالی کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح لوڈ لے لیے ٹھیک ہے ایسا ہی ہے کیونکہ ہیوی ہوتی ہیں کوٹ پینٹ ہیویی ویٹ ہوتا ہے تو اس کے لئے ہیویی کا استعمال کر جاتا ہے اس کے بعد لیڈیز کپڑے ہیں جنٹس ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے ہم نورمل راون نالی کے استعمال کرتے ہیں جو سمپل آپ اس کو اس کو یوز کر سکتے ہیں جس پر آپ نورمل کوئی بھی ویٹ کا جو کوئی بھی لائٹ ویٹ آئیٹم ہنکے ہم ہیوز کر سکتے ہیں تاکہ اس کا ویٹ آرام سے کر سکے ٹھیک ہے اب یہ فینسی آرٹیکل ہے یہ مگ کے لئے ہے مگ بھی لگا سکتے ہیں اس میں آپ پینٹی بھی لگا سکتے ہیں اور بھی اسی طرح کو فینسی آرٹیکم آپ اس پر لگا سکتے ہیں چیک ہے اب ہم بچکانے کی طرف جاتے ہیں بچکانے کی ہنگرز ہیں سارے ہوا رہے اچھے دیکھیں بچکانے کی اس سے بیسٹ آرٹیکل ہے سب سے بڑا آرٹیکل اس سے چھوٹا ہوتا ہے اس سے چھوٹا ہوتا ہے تاکہ نیچے سے بھی ایک بل نظر ہے کسٹرمہ کو جو سائز ہو اس کو پتا ہو کہ مجھے کون سا سائز لینا ہے ٹھیک ہے مکسن نہیں ہوگی تو کمفرٹی بل رہے گا کسٹرمہ شاپنگ میں ایسا ہی ہے دوبٹوں کے لئے ہے اسے آپ کے دوبٹے آ جائیں گے یہ انڈا گارمنٹس کے لئے ہے ٹھیک ہے سانسد مجھے پرائز بھی آپ کوٹ کرتے رہے ہیں بچکانے کیا تھا بچکانے کا 250 سے شروع ہے ہمارا ٹھیک ہے اب آپ کہتے ہیں کہ ہم گارمنٹس کو ڈسپلی بھی کریں اور اوپر شیل بھی رکھیں یعنی کہ اوپر ٹھیک کر کے رکھ دیا ہے نیچے آپ ہنگی کر دیں تو یہ آپشن ہے یہاں پر ربڑ کے ساتھ یا شیشہ آ جائے گا یہاں پر آپ کا پائپ لگے گا جس میں آپ کا گارمنٹس ہنگ ہوگا کچھ کس طریقے سے یہ چیک کریں جی ہم نے ایک ڈیمو بنایا ہے یہ آپ نے لگایا یہ ڈیریک ہنگی گیا یہ اوپر شیشہ آ گیا یہ اوپر شیشہ اور یہ نیچے آپ کو گارمنٹس ہنگ ہو جائے گا اور یہاں پر آپ شیشہ نہیں چاہ رہے اس میں آپ ڈیریک ہنگی کر سکتا ہے ڈیریک ہنگی کر سکتا ہے ٹھیک ہو گیا آپ نے ہنگنگ نہیں کرنی صرف شیشہ رکھنا ہے شیل بھی کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپشن ہوتا ہمارے پاس یہ چیک کریں چھ انچی سے لگے شروع ہے اٹھارہ انچ تک کا سائز ہے ہمارے پاس یہ صرف شیل کے لیے یہ صرف شیل کے لیے اس میں کوئی ہنگنگ نہیں کرنی کاسمیٹک آئیٹم ہے آپ کا ٹھیک ہو گیا پروکری آئٹم ہے یا کمپیٹرائز آئٹم سے شروع ہوتا ہے اس کا پرائز جو شروع ہوتا ہے ہمارے ٹو اٹیز شروع ہے ٹھیک ہے ٹو اٹیز سے شروع ہے ٹھیک ہے اس کے بعد شوز کے بریکٹس ہیں اچھے یہ آگئے شوز سنگل پیس کا بھی ہے سنگل پیس کا بھی ہے اور سکس پیس کا بھی ڈسپلی آپ کو اس طرح کا یہ جو نیچے لگا ہوا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ اس طرح کا مل جائے گا بڑا پیارا سا انہوں نے یہ ڈسپلی دیا ہے ٹھیک ہے اس کو اگر میں آپ کو ہٹا کے دکھاؤں یہ چیک کریں اس طرح کا آپ کو شروع اس کو بڑا پیارا ڈسپلی مل جائے گا نیچے جو آپ یہ رنگ دیکھے تھے یہ گارمنٹس کے لیے یہ چیک کریں گارمنٹس کے لیے اس میں آپ اس طرح راؤنڈ میں ہنگ کر سکتے ہیں کوئی بھی گارمنٹس بڑے زبادہ سکتے ہیں اچھا شیٹ کی فیٹنگ کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو سیم ہمارا بیزا پائپ کی فیٹنگز بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ کیا کہنے بیزا پائپ کی فیٹنگ کی لاتی ہے اچھا اچھا اس کو کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ چینلنج جو آپ بیک پہ لگا رہے ہو کبھی شیل کبھی ہنگنگ آپ ڈیفرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو پوسٹ پرپلس کی لیے بیسٹ ہے ٹھیک ہوگی سیم اس کا بھی وہی تھیم ہے ہوتس ہے وہی سائز ٹھیک ہے ڈبل سائز میں بھی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہی گارمنٹس کے بریکٹس ہیں ٹھیک ہے شوز کا بریکٹ بھی ہوئی ہیں بلکل سیم وہی تھیم ہے کالی بیک کا ہمارا پائپ کا فرق ہے اچھا وہ ہمارا ڈیفرنٹس کے اندر تھا وہی لکٹس کے اندر تھا وہی لکٹس کے اندر تھا یہ الگ سے یا شوٹ پہ بات کریں آپ کی رینٹی شاپ ہے ٹھیک ہے اب رینٹی شاپ ہے آپ نے شاپ چینج کرنی ہے تو لکٹس کی شیل آپ نکال کے اس کو ڈیمیج ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو مووڈ نہیں کر سکتے تو یہ آئٹم آپ کو ازیلی اس کو مووڈ کر سکتے خالی آپ نے نٹ سے کھولا آئٹم پورا مووڈ کر کے نئی شاپ میں آپ نے کنورٹر لیا ٹھیک ہے شیٹس میں بھی سمام آئٹم سم وہی چیزیں سم وہی پرائز ہیں فرق یہ کہ یہ شیٹ میں ہے اور یہ آپ وہاں سب بیزا پائپ جیسے کہ hook دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے یہ بیزا پائپ ہے ٹھیک ہو گیا اور ریٹ میں دونوں میں کیا دونوں میں کوئی کم وہ بھی سیم ہے ٹھیک ہو گیا اب جیسے کہ یہ کیپ کا بریکٹ ہے خوبصورت تھیک ہے یہ چیک کریں یہ کیپ کے لیے بنایا ہو ہے یہ بھی کیپ کا ہے یہ چینل میں لگا ہو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ فوٹبال کے لیے بریکٹ ہے ٹھیک ہے اب نیچے اسے سے ہم دکھا دیں کوئی آپ کے ہارڈ ویر ٹول ہے ٹھیک ہے مکسی ہو جاتی ان ایٹمز کی اس کے لیے ان باکسز کا ہارڈ ویر ٹول کے لیے یہ دیکھیں اس طرح کے آپ باکسز یہاں سے پچیس کر سکتے ہیں اس طرح بڑے سائز اس کی کیا پرائز بغیرہ کان سے سٹارٹ ہیں کہاں تک ہیں ساڑھے تین سو رو پیس ہے ساڑھے تین سو رو پیس آپ کو پڑے گا ٹھیک ہے اچھا اس طرف فٹنگ ابھی ہم والوی بھی دکھا دیتا آگے آج ہاں اس طرف وال کی بھی یہ ہماری وال کی فٹنگز ہیں ساری یہ ساری آگئی وال کی فٹنگز اوپر شیل نیچے آپ ہنگی کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ سٹائل جس طرح بھی آپ چاہیں گے آپ کے مائنڈ کی حساب ساپ کا ڈسپلے ہم بنا کر دیں گے آپ سے کانٹیک کریں تو ہم آپ کو شاپ جو ہم نے بنائی ہیں وہ آئیڈیاز کے لیے آپ کو بھیج دیں گے اور آپ چاہیں تو آپ اس کو وال پہ فٹنگز کروا لیں ان سے آپ چاہیں آپ اس کو شیٹ پہ کروا لیں آپ چاہیں تو آپ بالکل میٹل پہ اسی طریقے سے ریموویبل آپ ان سے کروا سکتے تو کوئی بھی طریقے سے آپ جو ہے وہ ایزی لی یہاں سے ہر قسم کی فٹنگ کروا سکتے یہ آپ چیک کر سکتے اچھا کنر کمبینیشن کا یہ بات کر رہے آج کا تیم بہت زیادہ چلے بلیک کا تو بلیک کاؤکشن وہ وائٹ وائٹ کروم میں ٹھیک ہے آچھا اور اس طرف آج اس کے بعد ہم ریک دکھاتے ہیں سامنے آپ دکھاتے ہیں اب اس ریک کی بات کرتے ہیں گروسری کا نورملی آپ نے ریک دیکھے ہوں گے اصل ہمارے کام ایک چھوٹی شاپ سے لے کے ایک بڑا شاپی مال تک ہم ان سب کو لے کے چل رہے کچھ بھی آپ نے بنوانا ہو آپ راپتہ کر سکتے ہیں آپ شاپی مال کے گروسری کے ریک ہیں ٹھیک ہے لائٹس بھی اویلیبل ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے اچھا جو اس کا سائز کی بات کریں اگر ہم سائز آپ کی جھگہ کے حساب سے میجر کرتے ہیں آپ کا ایٹم کے حساب سے میجر کرتے ہیں یعنی یہ گہرائی آپ کو کتنی چاہیے آپ کا ایٹم کے حساب سے لمبائی کتنی ہو گہرائی آپ کے حساب سے اس کا پورا یہ ڈیمو ہے بنا کے رکھا ہے یہ بنا کے رکھا ہوا کہ اس طرح کے ریکز آپ بنوا سکتے ہیں جتنا ویٹ ڈالنے اس کے لئے گیج پر ہم کم کریں گے یعنی جتنا گیج کم ہوگا آپ کی کم کس پڑتی ہے اگر آپ ایک اندازے کے مطابق دیکھیں گروس سے زیادہ در لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں چھوٹا سا ویراؤوس بنانے خوبائد شاپ جولڈی کی مثال دوں گا جیسے رنگ ہے اور مالا ہے دونوں کے سائز بہت ڈیفرنٹ ہے تو اس کو ایزی لی آپ اپنے آئیٹم کو ڈسپلے کو کنورٹ کر سکتے ہیں اس کو جال لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے پیز آئیٹم تو فٹ ہوگا بارو اس کو ڈاؤن کرنا مشکل ہے تو ہم اس کو خالی ہوت کو آگے پیشے کر سکتے ہیں یعنی ایرنگ بھی لگا دی فاصلہ رکھا تو نیچے مالا لگا دیا ٹھیک تو آپ اپنے آئیٹم کے سائز کو اپنے حساب سے مینج کر سکتے ہیں اس میں آپ آئیٹم کے سائز کو منج کر سکتے ہیں پیشے رکھا سکتے ہیں آئیٹم سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں میں لگتے ہیں جال لگ جائے گی جال بھی آپ پورا پر پچیس کر سکتے ہیں ان سے یہ چیک کریں بہت زبط جال جال تو سمپل آپ کام دمی دکھاتے ہیں بہنگل کے ڈسپلی ہو گیا یہ چھوٹا سا بہنگل کا ڈسپلی ہے ہمارا یہ بہنگل کسی رنگ ہے ٹھیک ہو گیا دکھا رہے ہیں ہماری ٹھیک ہے سارے 600 سے سٹار لیں سارے 600 سارے بلیک پر سلو پر گول ڈن مطب دونوں کام ڈسپلی سارے دی اگل اگر ڈسپلی بہنگل ی trusts خیون ہماری ب cow ب:「 و ڈسپلی خی ڈسپلی اور 12 ڈسپلی کیلئے یہ چیک کریں چیک ہو گیا اب آپ کو مزید ڈسپلی اسیسریز دکھاتے ہیں گلاسی سٹینڈ یہ چیک کریں جی گلاس سٹینڈ شیفت ہائیٹس کی ٹھیک ہے 84 ڈسپلی انگیس میں اور بہت اچھی کالٹی اچھے مٹیریل میں بنا ہوا ہے اور مزید کی بات ہے ایک تو یہ یہاں سے جو ہے وہ رہا ہے سیکنڈ یہ کہ اس کی نیچی ٹائر بڑے اچھی کالٹی کے لگے ہیں تو آپ ویسے بھی اس کو مووے بلے آگے پیچھے کرنے کے لیے بڑی آسانی ہے یہ مک کے لیے ہیں اس کے کیا پرائز رینج ہو جائے گی 39,500 ٹھیک ہے یہ مک کے لیے آگے یہ چیک کریں بلیک میں بڑا پیارا سا بنا ہوگا ٹھیک ہو گیا آگے بڑھتے ہیں اور بان بی بی آئیٹمز کے لیے یہ دیکھیں جی بان بی آئیٹم کے لیے بڑا ایجسٹیبل ہے بڑا ایجسٹیبل ہے چیک ہو گیا اس کے اور اس کے پرائز بھی بتا دیں ساتھ یہ والا پڑے گا آپ کو 26,500 روپے کا اور یہ پڑے گا 16,500 روپے کا 16,500 روپے کا ٹھیک ہے اس کاف کا ہے یہ بھی 26,500 روپے کا پڑے گا یہ بھی 26,500 روپے کا آپ کو پڑے گا ایک اوپر ایک نیچے اس میں آپ مزید بھی اٹیج کر سکتے ہیں ایک آزور نہیں رنگ مزید نہیں جو اس کاف کا ایک سائز ہوتا ہے اس کے بعد جگہ ہے بھی نہیں چلے آگے بڑھتے ہیں کینڈی باؤل ہیں اچھا کینڈی باؤل آپ کو یہاں سے مل جائے گا اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں کیچین وغیرہ کیلئے کوئی بھی ہنگنگ آئٹمز کیلئے کم وغیرہ لگانے کیلئے اس کے اندر تقریباً ایک دو تیو پیچھے پرموشن باسکٹس اسٹینڈ ہے پارے پاس یہ چیک کریں یہ پرموشن باسکٹس اسٹینڈ آپ کو پیچھے مل جائیں گے پانچ سٹیپ میں اس کے اور اس کے پانچ سٹیپ میں بڑا پیارا سا بنا ہوئی یہ چیک کریں جی اچھا خاصا آئٹم آپ اپنا کور کر سکتے ہیں اس ایک ہی باسکٹس کے اندر ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کو حال آکے ہم دیکھیں تو بینگلز کیلئے یہ کیا ہے جی بینگل اچھا بینگلز کیلئے اس کو سر بھار نکال کے دکھیں بلکل میں دونوں سائٹ دکھاؤں یہ آپ چیک کریں یہ بینگلز کے لئے ہے اور یہ تو جولری شاپ کے لئے ایسا آئٹم ہے کہ سونا ہے یہ دیکھو اس کے دونوں سائٹ پہ کتنا آپ آئٹم کس طرح آپ نکال کے اس کا اپنا آئٹم لگا کے اس طرح نکال کے آپ آئٹم لگائیں گے اور اس کو آپ دوبارہ سے اور یہ بڑا یونیک ہے میں نے کسی شاپ ابھی تک نہیں دیکھا یہ بات ہے اس کی کیا پرائز ہوئی یہ پڑھے گا بائیزہ پانچ سو روپے گا بائیزہ پانچ سو روپے گا یہ آپ کو پڑھے گا اچھا اور اس کو اگر ہم تھوڑا سا اٹھائیں تو یہ والا بیک سائٹ پہ جو ہے یہ بھی بڑا زبزار یہ بھی پرموشنس کے لئے ہے یہ چیک کریں اور اس میں آپ کو اس طرح سپرڈ خانے مل جاتے ہیں یہ دیکھیں نیچے تر یہ بھی بائیزہ پانچ سو کا ہے یہ بھی بائیزہ پانچ سو کا ہے ٹھیک ہے آجے بڑھتے ہیں اس طرف آجاتے ہیں اس کاو آجا یہ اس کاو کے لئے آگیا ہیئر بینڈ بچوں کے ہیئر بینڈ اچھا بچوں کے ہیئر بینڈ اس میں بھی ٹھیک یہ چیک کریں اس کے اندر بھی یہ نیچے تر یہ نیچے چار رنگ سائٹ پہ ہیں چار بیک پہ ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہ کس طرح ڈیٹیچ ہوتے ہیں یہ سے ہیئر بینڈو ڈیٹیچ لگ جائے گا نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے اچھا لیکن ویسے بھی اگر نکالنا چاہے تو نکال سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا کیونکہ یہ اسمبل ہے نا ایزی لیے آپ اس کو پیک کر کے بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے بچ سیزن پر یوز کرنا چاہے تو اس کے لئے ٹھوڑا سمجھیں اس آئیٹم کو بھی بتائیں کیونکہ یہ بھی بڑی نیڈ ہوتی ہیں مال وغیرہ کے بھار بینک وغیرہ بینک کے بھار یہ کس پرائز رینج میں ملتا ہے یہ بارہ آزار پانسو کا سیٹ ہے اچھا یہ اس کو اس طرح بارہ آزار پانسو کا پیر بیس کا پیر بیس کا پیر آپ کو بارہ آزار پانسو کا مل جائے گا اور اچھا ہیوی مٹیریل ہے میں نے اٹھا کے چیک کیا کافی اچھی اور یہ اس کے اوپر آپ کوئی بھی جو ہے اگر آپ نے کوئی نوٹس لگانا ہے یا کوئی بھی اس طرح کی چیز کہ بینک کے اندر اسلاح علاؤ نہیں ہے اس طرح یہ بھی پرموشنز کے لیے یہ چیک کریں یہ بھی پرموشنز کے لیے راؤنڈ کے اندر ہیں بڑی پیاری سی اس میں ہیر اس سریز کوئی بھی جھولی کا آئٹم ہو گیا جی جی کسی بھی قسم کا آئٹم آپ اس کے اندر جو ہے وہ ڈیفرنٹ رکھ سکتے ہیں یہ پرموشن بسکیٹ ہے پوائز وغیرے کے لیے گارمنٹس نہیں یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ ٹھیک ہو گیا یہ چیک کریں یہ جولری کے لیے ہے پیچھے بیک پر یہ چیک کریں یہ جولری کے لیے ہے اور اس کے علاوہ بے تہاشا آئٹم آپ یہ چیک کریں ہر قسم کا پرموشن بہت سارے گارمنٹس کے ریک ہیں ہمارے مل جاتے ہیں یہ گارمنٹس کے الگ الگ قسم کے ریک آپ مہتنا سمجھ جائیں گے بچوں کے لیے چھوٹے بہن بی بی آئٹمس کے لیے آگے بڑھ دیں دیکھیں ایک اس طرح کا ریک آپ مل جائے گا لیڈیز کے لیے جنٹس پینٹس شیئٹس وغیرہ بچکانہ کپڑے اور یہ والے آئٹم یہ دیکھیں یہ بھی گارمنٹس کے لیے کام آتا ہے اس طرف آ جائیں تو یہ باسکٹس وغیرہ یہ چیک کر سکتے ہیں ٹین ڈیفرینٹ آئٹم ہے آپ کے ڈیفرینٹ آپ باسکٹوں میں اس کو پرموٹ کریں یہ چیک کریں ٹیک ہو گیا اس طرح یہ دکھا دیں ساری پرموشن باسکٹس ہیں یہ بھی پرموشن باسکٹس آپ کو ہر سائز میں یہاں سے چودہ ہزار پانسو سے شروع ہے اور یہ بلک میں کوئی آئٹم آپ نے سیل میں لگانا ہے یا کوئی اس طرح کا آئٹم تو آپ اس میں بڑا ایزی لی یہ دیکھیں ہر سائز کی ہر کالیٹی کے آپ کو یہاں سے مل جاتی ہے یہاں تک ٹیک ہو گیا اچھا اس کے علاوہ پھر اس طرف آ جائیں یہ سارے ہمارے سٹینڈر ڈسپلے کے ہیں یہ چیک کریں یہ ڈسپلے سٹینڈز ہیں سارے ٹیک ہے اس طرف آ جائیں آپ جائیں گا یہ بڑا پیارا لگ رہا ہے یہ تو ماشاءاللہ اوپر سے فرینڈ لوگ نیشے آپ ڈائریک ہنگنگ کریں اس میں گولڈن کلر سلور دونوں میں موجود ہیں اچھا گولڈن اور سلور دونوں میں مل جائے گا یہ چیک کریں ٹیک ہو گیا آگے بڑھتے ہیں اچھا یہ دیکھیں اپر ٹاپ پہ آپ چاہیں تو شیشہ لگا کے سٹوک رکھیں ٹیک ہے اور نیچے آگے سائیڈ ہنگنگ کر دیں گے ٹیک ہو گیا یہ چیک کریں ٹو سائیڈ ہنگنگ آئی گی اس میں اس میں اس میں بھی ٹو سائیڈ ہنگنگنگ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ٹو سائیڈ ہنگنگ ہے یہ فرنٹ لک آئے گا ڈسپلی کا ٹیک ہے یہ بھی ٹو سائیڈ ہنگنگ ہے یہ کہاں سے کہاں تک کوس پڑتی ہے ان کی دیکھیں دارمین کا انسٹینس سب سے کم ساڑھے نو ہزار سے شروع ہے ٹیک ہے اور اس کی جو آپ کی کوس جاتی ہے جیسے کہ گولڈن ریک سب سے بیسٹ آپ نے دیکھا ہے ٹیک ہے بھی رسپلیں گے اس میں ٹیک ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی ایک ریک ہے یہاں پر آپ کی ڈائریک ہنگیں یہاں پر آپ کا فرنٹ لک آ جائے گا ٹیک ہے ڈبل سائیڈ ہوگی اس کو آپ اپنے اصاف سے منز کر سکتے ہیں بڑا زبادہ سے ٹیک ہے اچھا یہ کیا مٹیریل میں بنے ہوئی ہوتا ہے دیکھیں اس میں مختلف سٹینڈ ہے MSB اور SSB مس اور SS ہے SS ہے SS ہے SS ہے یہ بھی تینوں SS کے ہیں باقی MSB ہیں اچھا ٹیک ہو گیا اچھا اس طرف آ جائیں گے اس طرف دکھا دیا ہاں اب اس طرف چلتے تو اس سائیڈ پہ ہم دمی سے سٹارٹ کرتے تو یہاں سے اگر اس طرف سے مجھے بتائیں آپ پھر یہ دمی وغیرہ جو لگی نہیں ان کے کیا کیا پرائز ہیں دیکھیں لیڈیز دمی ہمارے پاس جو شروع ہے ساڑھے بارہ ہزار سے شروع ہے ساڑھے بارہ ہزار سے اچھا ٹھیک ہے یہ تمام لیڈیز دمی آپ کو یہاں سے مل جاتی پوری پراپر یہ دیکھیں آپ کو جو ہے نا آپ کا آن لائن کا کام ہے بار بار آپ کو کمفرٹیبل نہیں رہیتا دمیز کو کھولنا بار بار ہٹانا ڈیمیز ہو جائے ان کے پاؤں سے ہوگ تو اس کے لیے رہیتی رہیتی مل جائے گی میری ساڑھے نو ہزار سے شروع ہے ساڑھے نو ہزار سے ساڑھے ساڑھے بارہ چھیک ہوگیا اور منز ہوگی منز ہو حور ان کے پاس آجائے گی ٹھیک ہو گیا اچھا اس طرف آجائیں تو یہ چیک کریں کہ ہنگروں کے پاس بہت زبدیس بہت لبنی رینج ہے ان کے پاس سر بتائیں جیسے کہ ہمارے سکاف کے سارے ہمارے سکاف شالز یہ چیک کریں جیسے تمام بچکانہ ہنگر آپ کے سائز ڈیفرنٹ آپ کے آئیٹم کے سائز ڈیفرنٹ ہے تو ٹھیک ہے آپ نے سائز کے ساتھ کو منجھ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ کے ساتھ ہمارے بچکانہ ہنگر آگا ہے یہ بڑوں کے ہنگر ہوگا ہے بڑوں کے ہنگر آپ کو مل جائیں گے اور یہ اس طرح کی ہنگر آپ کو ہر قسم کے اچھا یہ فٹویر جو ان کا بھی بتائیے گا بڑوں کے دیسے بچکانہ بھی ہے ٹھیک ہے یہydہ ساتھ ہے بچکانہ بھی ہے اس میں ٹھیک ہے وہ بھی ٹوہنڈڈٹ دیسے eme بھالаксим سі две سامنٹھ ہے ٹھیک ہوا گیا ہو اچھا یہ اس طرح کے فینسی میں آپ کو مل جائیں گے یہ ہے پلاسٹک لیکن بلکو وڈن کلر میں ہے جی جی بڑا پیار لگتا ہے وہ مجھے اسی لیے لگا جو وڈن کلر میں آگے بڑھیں تو یہ چیک کریں اس طرح کے ایٹم بھی آپ کو مل جائیں گے یہ بھی بہت کام آتے ہیں شاپ بغیرہ میں بچکانا کے ڈسکلے کے لیے راؤنڈ میں آپ کو مل جائیں گے یہاں سے ٹھیک ہے اچھا اس طرح کی بھی آپ کو دمیز جو ہیں وہ یہاں سے مل جائیں گے ہنگنگ بغیرہ کے لیے اس کے علاوہ لائٹس آپ کو مل جائیں گے یہاں سے ہر قسم کی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آگے بڑھتے ہیں جی اور اس طرف چلتے ہیں کچھ مزید آئیٹم آپ کو دکھاتے ہیں ہر قسم کا آئیٹم آپ کو یہاں سے لوکرز کی طرف چلتے ہیں پہلے لوکرز دکھاتے ہیں لوکرز دیکھیں جی یہاں سے سٹارٹ کرنے�데 سب سے سب سے چھوٹا آپ کو پھر اس سے بڑا سائز اور پھر اس طرف آجائیں تو پھر اس سے بڑا سائز آپ کو لوکر میں پھر یہ اس سے بڑا سائز آپ کو لوکر مہتے ہیں بھیند اور یہاں دیکھاتے ہیں تھموالی لوکر بھی forcéак کریں یہ چیک کریں جی یہ تھم والے لوکر بھی آپ کو یہاں سے مل جائیں گ گے یہ لوکر آپ کو مل جائیں گے اچھا اس کی price range کی اگر بات کریں اور یہ کٹ مجھے کھول کر بھی دکھائیں یہ خل سکتا ہے یہ چیک کریں تو یہ اس طرح کے لاکرز بھی آپ کو یہاں سے مل جائیں گے اگر پرائز دینچ کی بات کر رہے تو کہاں سے لے گی کہاں سے پرائز دینچ کی بات کر رہے تو کہاں سے لے گی کہاں سے لیں گی 16000 شروع ہے اور 85000 تک کا ہے چھیک ہو گیا جی چلیں اب بہت چلتے ہیں اور شاپنگ باسکٹ وغیرہ دکھاتے ہیں آپ کو وہ شاپ باسکٹ وغیرہ دکھاتے ہیں اس کے لابے اگر آپ منی مارٹ کھول رہے ہیں اس طرح کا کوئی تو بڑی پیاری پیاری آپ کو جو ہے نا اس کے لابے دکھا رہے ہیں گروسیل سٹوڑ کا سب سے مہین اہم چیز شاپنگ ٹرولیز رولنگ باسکٹ ٹھیک ہے اچھا اس کی پرائز دینچ کی بات کر رہے تو سارے پانچ داشتے شروع ہوئے اس کے بعد ٹرولیز ہیں یہ چیک کریں جی ہر سائز میں آپ کو جو ہے وہ ٹرولیز مل جائیں گی چھوٹی بڑی مینی مارٹ جتا آپ کا سائز آج جگہ کا سائز اس کے لابے آپ کو جگہ کا سائز ہے ہمارے سارے جیسے آپ کی چھوٹی جالو کی فٹنگ مانا آپ کو جاتا سمجھا ہے آپ سے آپ بیچ میں لگانے کے لئے دسپلی چاہیتے ہیں تو جالو پھر دسپلی بھی ہیں چیک ہے ہیوی کارگو ٹرولیز بھی ہیں گارمنٹس کے دسپلی بھی ہیں یہ چیک کریں جی گارمنٹس کے اس طرح کا دسپلی آپ کو یہاں سے مل جائیں گے میکزین کا سٹینڈ ہے یہ میکزین اسٹینڈ مل جائے گا انڈر گارمنٹس سٹینڈ ہے بچکانہ ہینگرز ہیں یہ چیک کریں بچکانہ ہینگرز ہو گئے پرموشن باسکٹس آگئی آگئے یہ سارے آبارے کیا گارمنٹس کے دسپلی ہیں اور یہ ہر قسم کے گارمنٹس کے دسپلی آپ کو مل جائیں گے ہیوی کارگو ٹرولیز یہ چیک کریں جی ہیوی کارگو ٹرولیز آپ کو یہاں سے مل جائیں گے اس طرح کی پرموشن باسکٹس گروسری کی سب سے اہم چیز کیش کاؤنٹر کیش کاؤنٹر آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اور یہ کیش کاؤنٹر آپ کو تمام سائزز میں مل جائے گا وہ آپ کی شاپ کے ساتھ سے اس میں وہ بہت کھل نوشمنل سائز ہوتا ہے چھے فٹ بائی تین فٹ ہر جگہ پہ یہی چلتا ہے ان کیس آپ کو چھوٹا سائز چاہیے تو آپ کو بنوا دیں گے بنوا دیں گے چھیک ہے یہ ایک آل اوبر ریویو تھا ویڈیو کا اور لازمی آپ نے ایک ویڈیو کو فرنزن فیملی میں شیئر کرنا ہے تاکہ بھائی جس جس لوگوں کو ان آئٹمز کی ضرورت ہے کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہ رہا ہے دکان شروع کرنا چاہ رہا ہے تو ہر بندے کو ضرورت پڑتی ہے تو لازمی ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اپنے فرنزن فیملی میں اور آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتا ہے آپ سے نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے السلام علیکم